موسیقی میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنی خدمت کا موقع دیا اور مجھے یہ میں خدا کی قسم اٹھا کر رہا ہوں کہ میں اگر الیکشن نہ بھی جیتا تو ان لوگوں کا میں سان بھی اتوار سکتا تھا اور انہوں نے جی محبت دی تھی میں لیے وہی کافی تھی لیکن ان کا بہت بہت شکریہ میں انشاءاللہ ساری ان کے سان مند رہوں گا اور کوشش کروں گا ان کے سان کا بدلہ اتوار سکتا ہوں ارشاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو کینیڈیٹ ہار چکے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سار وہ بھی میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی ایفٹ کی ہے تو میں ان بھائیوں کو مایوس ہی نہ دوں گا انشاءاللہ جو ان لوگوں نے ان کو ووٹے دی ہیں انشاءاللہ وہ ان کے پاس جب کام کے لیے ہیں گے تو میں بھی انشاءاللہ ان کے تابداری کے ساتھ ان کا کام کروں گا وہ بھی میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی لیکن میری جو عوام ہیں انہوں نے مجھے منتحب کیا انہوں نے مجھے ان سے بہتر پایا لیکن میں جیسے عوام کے لیے ہوں ویسے ان کے لیے بھی ہوں اور ان کے جو ووٹر سپورٹوں تھے ان کے لیے بھی ویسی درہی ہوں وہ میرے بھائی ہیں انشاءاللہ ایک اور بھی ہمارے ملکہ سب سے بڑا علمی ہے کہ جو کینیڈیٹ جیتا ہے وہ اپنے علقے میں دوبارہ نظر نہیں آتا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں 2015 میں جیتا ہوں اور الحمدللہ 6 سال میں نے خدمت کی اور آج جیتنے کی یہی نشانی ہے کہ میں علقے کے وام میں غمی خوشی میں شریک رہا اور جو میری کوشش تھی جو میری محنت تھی میں نے وہ کی باقی کام ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے لیکن مجھے میری وام نے صلح دے دیا کہ میں نے ان کی خدمت کی اور یہ مجھ سے راضی ہیں شکریہ دار جی ناظرین تو اس وقت ہمارے ساتھ ارشد محمود قریشی صاحب کے ایک کارکن کھڑے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد ریاس ریاس سب یہ بتائیں کہ ابھی جو الیکشن تھا آج وہ تو ارشد محمود قریشی صاحب جید کی ہے اور آپ لوگ جشن منا رہے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں یہ اللہ کا بہت کرم ہوئے اللہ کا شکر ہوئے یہ اللہ کی مربانی سے ہم جیتے ہیں سمجھ کے اور یہ عوام کی اور عمانی محنت اور عوام کی محنت اور سب لوگوں کی محنت اور ارشد بھائی کی محنت رنگ لائی ہے اور اللہ نے آج اس کا یہ سیلہ دیا تو ابھی جشن تو ہو رہا ہے لیکن باقی جو آورال وارڈ ہیں وارڈ تین کے بعد چار بھی ہے پانچ چھ سات وہاں پہ آپ نونلی کو کہتے تھے بھائیان الحمدللہ وہاں سے بھی رپورٹیں بہت اچھی آ رہی ہیں رشید آمد خان ہو گیا ہے ملک منصور افسر ہو گیا ہے اور زفر اقبار کا جو علاقہ ہے وہاں سے بھی جو ہے ملک محمد عمران وہاں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کارکرم موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم محمد عفیض قریشی ہے قریشی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن جیتنے کے بعد آپ کیسا فیل کہا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت ہوئی اور کرم ہوا اور یہ الیکشن بھی ہم نے جیتا اور یہ اصل جیت جو ہے میاں محمد نواز شریف کی اس فکری سوچ کی ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے اس عوام کو ذنی ازادی دلوار رہے ہیں جو مقصود طبقہ ہے اس کے خلاف اس مقصود طبقہ ہے جو ہمارے پر مسلط ہے اس کے خلاف میاں محمد نواز شریف کی یہ فکری سوچ کی جیت ہے یہ مسلم لیگ نون کی جیت ہے اور آگے میاں محمد نواز شریف کے والفر کے فلسفے کے تحت آگے یہ ہمارا جو سکول کا مسئلہ حال کرائے گا تین سال ہو گیاں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سکول کا مسئلہ نہیں حال ہوا یہ سکول کا مسئلہ حال کرائیں گے بقایا جو بھی مسائل ہیں پانی کا سیوریج کا یہ اپنا حق ادا کریں گے بہت شکریہ انشاءاللہ مہربانی تھے آپ کے جی ناظرین تو اس وقت ہمارے ساتھ وارڈ تری کے ایک اور کارکن کھڑے ہیں نون لیگ کے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مباہ علیکم اسلام سر جی اپنا نام ازر محمود میرا نام ہے جی سب یہ بتائیں کہ ابھی نون لیگ یہاں سے ارشد محمود قریشی سب جیت چکے ہیں اور کتنی لیڈ سے جیتے ہیں اور آپ کیا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ارشد محمود قریشی اس وقت پین پاکستان لاس ٹیم بھی پین پاکستان سب سے زیادہ لیڈ سے جیتے تھے اور اس دفعہ اس سے زیادہ لیڈ سے جیتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور یہ سارا سیرا یہ ہمارے ورکروں پہ جاتا ہے ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کی ہے ارشد صاحب یہ بتائیں کہ اولہال جیت تو چکے ہیں لیکن جیتنے کے بعد جیسے کینیڈیٹ غائب ہو جاتے تو ارشد محمود قریشی کے بارے میں آپ کا کہہ یہ مثال ہے ارشد محمود قریشی نہ کل کہیں غیب ہوا تھا نہ آج کہیں غیب ہوا ہے وہ عوام کی خدمت کرتا ہے اور ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے آپ بے شک ازمالیں دو بجے بھی رات کو فون کریں ارشد محمود قریشی آپ کو جس جگہ بلائیں گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور ارشد محمود قریشی اپنے کاموں کی وجہ سے جیتا ہے ہماری وجہ سے کوئی نہیں جیتا وہ اپنے صرف کام اپنی محنت لگن اور جو اس نے کام کی ہے وہ ریزیل ناج آپ کے وارڈ نمبر تین میں آپ کے سامنے ہے وارڈ نمبر تین کے جو مسائل ہیں جیسے پانی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ارشد صاحب کام کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ضرور کام کروائیں گے اور عوام کو بالکل مطمئن کریں گے یہ پانچ سال ہمارے لئے بہت اہم ہے اور انشاءاللہ ارشد قریشی یہ آنے والے بیس سالوں تک یہ کہیں نہیں جاتا اس کے اہنا مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کے ایک اور کارکن بیٹھے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام محید علی سب یہ بتائیں کہ ارشد قریشی صاحب جیت چکے جہاں سے تو جشن بھی کر لیا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا فیل ہو رہے ہیں اچھا ہی محسوس ہو رہا ہے اس وقت پہلے سے ہمیں تقریباً اسی فیصد تو اسی چیز کے امید تھی کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہو گئی ہمیں ملیں گے نتائج تو وہی جو ہوتا ہے جیت کے تو وارڈ نمبر تین میں ٹوٹل ووٹ کتنا تھا اوہرال جو ووٹ ہے وہ کتنا تھا آئیڈیا تھا فورٹی فور تھوزن فورٹی فور تھوزن میں تو کتنا ایک ٹان آور رہا ہوگا یہاں پہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوگا چواری سال میں سے یہ چھوٹے لیکشنز ہوتے بل جاتی ہیں ان میں میکسیمم بھی تک فورٹی فورٹی فائف پرسنٹ نے دی ہے ووٹ کاسٹ ہوئے فورٹی فورٹی فائف پرسنٹ تو آپ لوگوں کی کتنی لیڈ ہے جی الحمدللہ ابھی جو نتائج ہیں صحیح والے وہ تو کل تک اناؤنس ہوں گے جو لیکن ابھی تک ہوں ہیں الحمدللہ ہماری چوبیس سو ووٹ کی لیڈ ہے الحمدللہ ابھی تک بہت شکریہ جی ناظرین تو آپ نے آج کا پروام دیکھا آپ کو کیسا لگا یہاں پہ ارشد محمود قریشی صاحب جیت چکے ہیں نون لیگ نے کلین سویپ کیا وارڈ نمبر تین میں تو اپنی قیمتی رہی سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے پروامتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ